ایمیو انٹرنس اکیڈمی کے طرف سے میں آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں اور آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ how to prepare for ایمیو انٹرنس exam of BA, PLLB and BA foreign language for ایمیو انٹرنس سب سے پہلے آپ کو کسی بھی انٹرنس کو دینے کے لیے کسی بھی یونیورسٹی کا ہو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کیا پیٹرن نوٹس کرنا ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے پس اپل میں ایک ازامپل سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ مال لیجئے پہلے زمانے میں کافی بیٹلز لڑی جاتی تھیں جنگیں لڑی جاتی تھیں تو آپ یہ بتائیں مجھے کیا سب کے لیے ایک ہی سٹیٹیجی فالو ہوتی تھی مال لیجئے کچھ سمندر میں لڑائیاں ہوتی تھی تو اس کی سٹیٹیجی الگ ہوتی تھی اس کا بیٹل پلان الگ ہوتا تھا کچھ زمینوں پہ ہوتی تھی تو اس کا بیٹل پلان الگ ہوتا تھا کچھ پہاڑوں میں ہوتی تھی تو ان کا بیٹل پلان الگ ہوتا تھا مثلا سمندر میں لڑنے کے لیے جہاز زیادہ امپورٹنٹ ہے زمینوں میں گھوڑے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جنگلوں میں یا پہاڑوں میں وہاں ہیومن آرمی جیسے کہتے ہیں جیسے تیر اندازی اس طریقے کی چیزیں زیادہ بہتر رہا کرتی تھیں تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو بھی انٹرنس کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اس کی اس کا بیگراؤن جاننا بہت ضروری ہے جیسے کہ کیسے اس کو پردیا کر رہے ہیں کیسے اس کا پیٹرن ہے کیا پوشنس آتے ہیں ہر کسی کے لیے آپ ایک اسٹریجی فالو نہیں کر سکتے کیونکہ بھائی جیسے میں نے بتایا ہر لڑائی کے لیے ہتھیار آلگ ہے تو آبیسلی یہاں ہر انٹرنس کے لیے آپ کو پرپریشن بھی الگ طریقے سے کرنی ہوگی اگر میں موڈرن ایکزامپل سے دینا چاہوں جیسے آپ سپورٹس لے لی دیے آپ کے پیٹ کھیلتے ہیں والی بال کھیلتے ہیں باسکٹ بال کھیلتے ہیں یا ٹینس کھیلتے ہیں کیا ہر چیز میں ایکویمنٹ تیکھی سے یوز ہوتے ہیں نہیں نا آپ کے پیٹ کھیلنے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں فوٹبال لے کے جا سکتے ہیں چلو آج میں فوٹبال سے کے پیٹ کھیلوں گا یہ تو نہیں ہوتا نا تو ہر کسی کا پیٹرن انٹرنس کا بھی الگ الگ ہوتا ہے مطلب ہر کسی کا ہتھیار یہاں پہ ہتھیار کیا ہے آپ کے پاس سلیبس ہے مال لیدی آپ ایم یو انٹرنس کے تیاری کر رہے ہیں تو اس کا سلیبس الگ ہے جامعہ کا کر رہے ہیں تو اس کا سلیبس الگ ہے مطلب ہتھیار کیا الگ الگ ہتھیار ہے تو سلیبس کے علاوہ جیسے ان کا کوشن پیٹرن کوشن پیپر کیسے کیا آتا ہے اس طریقے سے تو اب میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اس سلیبت پہ آتا ہوں اب اس میں جو ہیں بی اے ہو یا بی اے فارن لینگویج ہو یا بی اے ایلن بی ہو ایمیو کی انٹرنسٹی میں بات کر رہا ہوں یہاں کے لیے ہم نے سلیبت کو کمائن کیا ہے ایک طریقے سے اور جو تقریباً چیزیں ہیں کیا کیا ایک جیسی ہیں یا کیا ہیں وہ ان کو ہم نے سمرائز کیا ہوا ہے دیکھئے سلیبت مینشن سب جگہ ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے یا کیسے سمجھنا ہے وہ ہمارے اوپر ہے اسی کے لیے آپ کو مینٹرز این گائیڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں نے جیسے یہاں پہ سمرائز کیا ہے انگلیش ہے ایک انگلیش میجر پوشن ہے جو کہ بی اے کے لیے بھی ہے بی اے لیل بی کے لیے بھی ہے بی اے فارن لینگویج کے لیے بھی ہے تو اس میں جو موٹے موٹے ٹاپکس جو آتے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جیسے کامپریہینشن آف پیراغراف آتا ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیسیج فارم میں دیا ہوتا ہے کوشنس ہوتے ہیں یہ میں نے بلو کلر اسی لیے کر رکھا ہے کیونکہ یہ سلیبت میں تو مینشن ہے لیکن آیا نہیں ہے کبھی آ گیا یا نہیں ہے ویسے اب یہ تک نہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن ہا سلیبت میں مینشن ہے تو مجھے مینشن کرنا ہے لیکن زیادہ تر کوشنس کس سے رہتے ہیں جیسے آپ کی پی پوزیشنس ڈیز رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پی پوزیشنس فائنڈ کرنے ہوتے ہیں ٹینس کے اوپر ہوتے ہیں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کے اوپر کوشنس ہوتے ہیں انٹونین سینونیم ٹھیک ہے جن کو آپ پریائیواتی بھی کہتے ہیں یا متعزاد الفاظ سینونیم سے اس طریقے سے مقرادف ہیں متعزاد اس طریقے سے ویلوم شب اور پریائیواتی شب ٹھیک ہے vocabulary کے اوپر کوشنس ہوتے ہیں کہ آپ کی word power کیسی ہے ٹھیک ہے اس کا دوسرا میننگ کیا ہوگا ٹھیک ہے idioms and phrases کے اوپر کوشنس ہوتے ہیں one word substitution بھی ہوتے ہیں completion of sentences in the blank type آپ دے دیا گیا ٹھیک ہے common errors کی sentence میں error آپ کو find کرنی ہوتی یہ موٹا موٹی topics ہیں انگلیش کے اور جیسے preposition کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے use before a noun pronoun اس کی definition آپ کو سب کو پتہ ہی ہے یہ ایک تھوڑا سا summarize کرنے کے لئے لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو preposition find کرنا ہوا جو major portion ہے وہ یہی چیزے میں آپ کو بتا رہا ہوں prepositions ہو گئے idioms and phrases ہو گئے جیسے Gandhi ہے disciples from all walks of life ٹھیک ہے is down to earth down to earth اس میں کیا ہے ایک idiom ہے یا phrase ہے ٹھیک ہے جیسے ہم بہت سارے اور بھی idioms use کرتے ہیں jack of all trace jack of all trace must of none ٹھیک ہے کہ مطلب ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا مہر ہے لیکن ایک specialist نہیں ہے اس طریقے کی questions اس میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا major portion آتا ہے general knowledge کا general knowledge ایک بہت وات فیلڈ ہے ٹھیک ہے بہت وات فیلڈ اس کا سلیبس ہم ریفائنڈ نہیں کر فیلڈ میں سے بھی questions آتے ہیں وہ ہم نے summarize کیے کیونکہ exactly یہ بھی نہیں پتا کس فیلڈ سے کتنا آپ کو پوچھ لے لیکن ہاں ہم نے جہاں تک کسیس confine کیا ہے وہ یہ ہے جنرل knowledge کا portion جو ہے اس کا weight آتا سب میں لیکن weight is ڈلگ ڈلگ بے میں 40 marks آتا ہے ڈل میں 40 marks آتا ہے لیکن ڈلگ 20 marks آتا ہے ٹھیک ہے اب ہستی کا portion بھی ہوتا ہے ہستی کا portion ہوتا ہے ہستی کے portion سے آپ نے بہت سارے دیکھا ہوگا کہ medieval period ہے ancient period ہے ڈھیک modern history ہے ان سب related questions ہوں جیسے slave dynasty ہوتے ہیں یا جتنی بنیشتیز رہی ہیں اکبر بابر والی اس کے علاوہ جتنے بھی modern سے related جو آتے ہیں post independence یا pre independence والے ہی سب ہوتے ہیں ایسی indian polity کا بہت بڑا section ہے لیکن ہاں آپ کو پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا اس طریقے سے ہم سب اللہ اس طریقے سب جو جلیان والا باغ ایک حسطی کا پوششن بھی ایک پوششن ہے جلیان والا باغ کب آیا ہے یہ ایک ایک رول ایک 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 اس طریقے سے یہ بھی ان دی پوشن نہیں پڑھنا لیکن اس پار سمارٹر وی میں پڑھنا ہے ٹھیک میں آپ کو ایک سلیور دے رہا ہوں ایک چلی ہم نے ایمیو ان ٹرنس اکیڈمی کے طرف سے ایک بیسک پلان بنایا ہے بچوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کافی بچوں کا میسیج بھی ہے ہم لوگ ٹھوڑا سا آن لائن موڈ میں بیچ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کی کافی سے کافی ہیلپ ہو سکے اس میں کافی بچوں کے ڈیمانڈ کے سلیور نہیں ہے یا جیسے کہ میں آپ کو explain کر رہا ہوں یہ سب پروگرام آپ کو پروائیٹ کر آئیں گے جلد ہم اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو شیئر کر دیں گے گروپ پہ تو لیٹس کنڈیو ڈی ٹوپک جیسے کہ میں اب یہ بتایا کہ جیوگرافی پورشن جیوگرافی پورشن میں انڈیان جیوگرافی ہو گئی ورلڈ جیوگرافی ہو گئی جیوگرافی پورشن بھی بہت بڑا ہے لیکن سیلیکٹ پورشن ساتھ ہیں کچھ یونیورس سے ریلیٹیڈ آگئی یا انڈیان جیوگرافی سے ریلیٹیڈ آگئی فیزیکل جیوگرافی ہو گئی ٹھیک ہے کونٹیننس کے اوپر ہو گیا تو یہ سب بھی جیوگرافی میں بہت 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 اور یہ تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پورشن وہاں پہ نہ ڈالیں کسی چیزیں ڈال دیں ٹھیک ہے لیکن بی ایک پورشن نہیں آتا جتنا ہم ایکس پیرینس آپ کو بتا رہے کیونکہ یہ چیز ہے آپ کو ہی بتا یا کہ مجھے یہ مجھے ایمیو کے لیے کیا کیا ہتھیار لگیں گے وہ مجھے آپ کو سمجھانے ہو اسی کے ساتھ سماریز کیا ہے ہم لوگ کچھ سالوں سے جڑے ہیں ایکس پیرینس تھوڑا سا ہے ہم اپنا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں گیم سپورٹ کے اوپر کوششن ہوتے ہیں آپ کے اکثر کی کیا ہے کیا نہیں ہے اور جو کرنٹ افیرز میں بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے اوپر اوارٹ ہیں اوارٹ کے اوپر بھی کوششن ہوتے ہیں اوارٹ اندین اوارٹ 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 بہت لوگ اوارٹ ہو گیا یا نوبل پرائز ہو گئے بہت سارے اوارٹ ہیں جسے جو بھی اس میں انکلوڈ بھی آتے ہیں شورٹ فارم کی فل فارم کے ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ چیزے آتی ہیں تھر کرنٹ افیرز یہ بھی ایک بات فیل ہے کرنٹ افیرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیاری کرنی ہے کرنٹ افیرز کے نام پر لیٹس تو مطلب لیٹس ہے لیکن ایمیو مہینے پہلے چار مہینے تین مہینے پہلے تک کرنٹ افیرز آپ کو کرنی ہے آپ کو اگر موٹا موٹی میں بتاؤں تو ایک سال پی ایک انٹرنس سے دوسرے انٹرنس کا جو بیس وقفہ ہوتا ہے موٹا موٹا آپ اس کے بیس تیار کر لیا کرنٹ افیرز یا چیز ہیں تو آپ کا کافی حد تک problem سال ہو جائیے let's move to the next slide اب آتا ہے انڈو اسلامی کا portion انڈو اسلامی کا portion جو ہے بی اے آتا ہے 25 نمبر کا اور بی ایلیل بی میں نہیں آتی ہے انڈو اسلامی میں بھی کون سا پورشن میں پورشن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے انڈو اسلامی بی آتی ہے دوسرے ٹائپ جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو وہ چیزیں آتی ہیں جو مین ریلیزی کے اوپر جو کوشن ہوتے ہیں وہ بی ایلیل بی میں نہیں آتے بی ایلیل بی میں آتے ہیں بی ایلیل لنگجج میں آتے اس میں کہہ کہ آتے اسلام کے پیلرز ہو گئے اسلام کے پیلرز کے اوپر جو بھی آپ جانتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ نہیں جاؤں گا بہت لمبا ہو جائے آپ کو پتہ ہی ہے پائیس پیلرز اسلام ان کے بارے میں سکتا ہے سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کریکٹر یا ان کی ذات زندگی اخلاق کہتا سیرت میں آتا ہے سیرت کیا ہوتی جیسے آپ کو بتائی صورت جو دیکھتی ہے ظاہری چیز وہ صورت ہے اور جو کریکٹر ہے اخلاق ہے وہ سب کیا کہلاتا ہے سیرت میں آتا ہے پھر خلیفہ راشدین کے اوپر چار خلیفہ بڑے ہیں ان کے اوپر جو زندگی میں قرآن کے اوپر قوشن آتے ہیں کم نازل ہوا یا اس کے اندر کی بہت خاص وات جو ہیں پھون سی صورت کو دل کہا جاتا ہے اس طائی پھون قوشن سیتنا آتے حدیث کے اوپر کئی سارے فکا ہیں صوفزم کے اوپر نظام الدین اولیر یہ سب صوفزم میں آتے ملے گے میڈیویل ہس آف انڈیا یہ بھی طریقے میں آجا گے آلی گر مومنٹ یعنی کہ آلی گر کے مومنٹ میں جو جو لوگ خاص ہیں مولانا شب مانی اور بہت سارے فیڈم فائٹر ہیں جو مومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اوپر پوزشن آتے ہیں آپ کو confined رہنا ہے اس طریقے پوزشن آبی تک میں نے آپ کو انگلیش کا پوزشن بتایا آپ کو جی کے بتایا انڈو اسلامی کا بتایا چوتھا پوزشن آتا ہے ریزنگ کا ریزنگ جو ہے بی اے مرکس کیا آتی ہے بی اے لی بی اے اے بی ریزنگ کا ریزنگ کا سلی بی اے مرکس ریزنگ آپ کو ڈیکیل میں نہیں ملے گا آپ کو زیادہ سا زیادہ ایک لائن لگ دی جاتی ہے وربل اور aptitude اس طریقے سے ایک لائن لگ دی جاتی ہے نمبر and ability صوری اس طریقے سے چیزیں لگ دی جاتی میں آپ یہاں پر چھوڑا مرکس ریزنگ نمبر ریزنگ میں کرتا ریزنگ کا پارٹ کرتا کہ ریزنگ مٹا مٹی مٹی مٹا 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 ریزنگ ملے گی تو ایمیو کے لیے میں نے کچھ یہاں پر وقت لکے ہیں آپ کو وہ پڑ لینے ہیں امیوں کا کسی اینٹرینس میں ایون جو یہ چیزیں ہیں آپ کے دوسرے جامعہ آپ دے رہے ہیں اتنامی بھی اس کے لئے وقت یہ کبر کرے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ میں نے چپٹر کے نام لکھے ہیں میں دیکل میں نہیں جاؤں گا کس میں کیا ہوتا ہے سیریز ایک چپٹر ہے ٹھیک ہے نمبر سیریز اس طرح کیا ساتھیں اس کے اندر کوڈنگ ڈی کوڈنگ کوڈنگ ڈی لوگ بارڈ ون آؤٹ بلڈ ریلیشن ان پر کوششن سوالتے ہیں داریکشن ڈسٹین کلانڈر 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 کلانڈ ریجمنٹ جمبلنگ رانکنگ ماتمیٹکل اپریشن ونڈ ڈائیگرام ٹھیک ہے یہ کل ملا کے چودہ ٹاپک ہے اگر آپ اس کو بھی تیار کر لیتے ہیں تو ریزنگ کا آپ کا کوششن چھوٹے گا حالکہ بی اے میں دس مارکس کی ریزنگ ہے بی اے لیوی بیس مارکس کی ریزنگ نہیں ہے دس مارکس ہیں تو یہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کو یہ ہنڈر پرسن پرسنٹ شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریزنگ نہیں آتی یہ چلا جائے گا آپ ذرا سا محنت کر لیں گے یہ آپ کے دس کے دس مارکس آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے ایک بار آپ نے سیکھنی اسے تو اور اگر نہیں سیکھی ہے تو یہ ابیس مارکس نہیں ہو پائیں تو اس میں یہ بہت آسان پورشن ہوتا ہے یہ گیننگ سیکشن ہوتا ہے آپ آرام سے گینن کر سکتے ہیں اور اس میں بھی جو زیادہ موٹا موٹی کوشنز جو آتے ہیں سیریز سے آتے ہیں انالوگی سے آتے ہیں کوڈنگ ڈی کوڈنگ سے آتے ہیں آرڈ و آن آؤٹ سے آتے ہیں بلڈ ریلیشن سے آتے ہیں ڈاریکشن ڈسٹنس پہ آتے ہیں کلینڈر اینڈ کلوک کا ایک ایک آتا ہے اگر باقی آپ نہ بھی کریں آپ کو کچھ نہیں آیا یا نہیں ہے مشکل پڑھ رہے تو آپ ایک لیس یہ ساتھ آٹ ٹوپک جو بھی میں ابھی آپ کو بولے سیریز انالوگی کوڈنگ ڈی کوڈنگ آرڈ و آن آؤٹ بلڈ ریلیشن ڈاریکشن ڈسٹنس اور کلینڈر اینڈ کلوک یہ آپ اچھے سے اتنا بھی کر لیں گے تو آپ ٹین میں سے ٹین آؤٹ آف ایٹ یا نائن کوشن بھی کر لیں گے ضرور نہیں یہ سارے آ جائیں یہ سارے ٹوپک آ جائیں ٹھیک ہے لیکن ہا جو میں نے آپ کو یہ بات میں ساتھا ٹوپک بتایا ان کے ہر بار کوشن رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس طریقے سے تیاری کرنی ہے وہی میں نے آپ کو بتایا کی کیسے تیاری کرنی ہے یہ اللہ بی کا پیٹن کیا ہے یہ فورن لینگویج کا کیا پیٹن ہے وہ آپ کو کوشن پیپر سے بتا سلے گا آپ کسی بھی چیز کو میں نے آپ کو بتایا آپ کو جنگ لڑنے کے لئے جا رہے ہیں ہاتھیار رکھنے آپ کو ضروری ہے جہاں آپ تلوار کا کام ہے وہاں بھائی 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 لے کے تو نہیں جائیں گے نا جہاں تیر کا جگام ہے وہاں کہنا میں آپ لے کے جارہو تلوار لے کے جارہو تو وہ آپ کو جاننا ہے تو آپ کوشن پیپرز کوشن پیپرز پانچ سال انف ہے پانچ سال پہلے کہ آپ کوشن پیپرز کیجئے اسے اچھے سے کیجئے وہ آپ کا بہت اچھے سریعاری کرا دیں گے باقی یہ ساری چیزوں میں آپ کو ایکسپلین کریں اس کو آپ کو دھیان میں رکھ ہے اور آن لائن سشن کی جو بھی ہم بیج سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی لئے ہم جلدی آپ کو بتا دیں گے اور ڈون پر ہی ایک نومیل چارجر میں رہے گا کافی اس کے لئے کافی تیم ہماری باق کر رہے اس پہ کچھ زیادہ زیادہ لوگ کا فائدہ ہو سکے ڈون کی ڈون مچ میں ہی ڈون سکے